ہائی فرینڈز میں مشتاق آپ دیکھ رہے ہیں MQ Touch Guru آج کی اس ویڈیو کا اندر میں آپ کو بتاؤں گا فلوٹنگ ایکشن بٹن کیا چیز ہیں تو فرینڈز فلوٹنگ ایکشن بٹن آپ کو انٹرفیس جو کی سب سے پہلا نمبر پہ ہے یوزر انٹرفیس کا اندر فلوٹنگ ایکشن بٹن مل جائے گا اس بٹن کی جتنی بھی پروپرٹیز ہے اس کے بارے میں آج اس ویڈیو کا اندر میں بتاؤں گا اس سے پہلے آپ اس کا ایک ڈیمو آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر فرینڈز یہ جو آپ کو کونے میں ایک چھوٹا سا پلس کا نشان دیکھ رہا ہے اسے فلوٹنگ بٹن بھی کہتے ہیں فرینڈز جب آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو اس ٹائپ سے جو دوسرے بٹنز اوپن ہوتے ہیں یہ بھی فلوٹنگ بٹنز ہی ہیں لیکن یہ اس طریقے سے ہوم شیئر نیکس مائک اس ٹائپ سے آپ بٹنز لگا سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا یوز کرنا ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہمیں اسے ورک کرنا ہوتا ہے یہ میں اس ویڈیو کے معجم سے آپ کو بتاؤں گا تو فرینڈز فلوٹنگ ایکشن بٹن کی سارے پروپرٹیز آج میں بتاؤں گا اس کو ہم سب سے پہلے یہاں سے ڈرینگ اینڈ ڈروپ کر لیں گے فرینڈز یہاں پر یہ آپ کو نہیں دیکھے گا بٹ آپ کو یہ کومپونینٹ آپ کی ٹیسٹنگ سکرین پر جرور دیکھ سکیں گے جیسا کہ آپ یہاں لیفٹ سائیڈ میں سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو فرینڈز اس کو ہم ڈرینگ اینڈ ڈروپ کرنے کے فوراں بعد آپ کو یہاں پر بیک گراؤنڈ کلر دیکھے گا سب سے اوپر تو اس بیک گراؤنڈ کلر کو آپ اپنے حساب سے چینج کر سکتے ہیں تو میں اس کا ابھی پنک کلر چینج کر دیتا ہوں اینڈ سیٹ اپ فرینڈ یہاں پر ایلوویشن جو ہے یہ ایک الگ چیز ہے اس کے بارے میں میں آپ کو آئینے والی ویڈیوز میں بتاؤں گا آپ کو بلوکس والی ویڈیوز میں اس کا ٹیٹوریل مل جائے گا بٹ فرینڈز ون بائی ون یہ ٹیٹوریل اگر آپ فولو کرتے ہیں تب یہاں آپ کو ساری ویڈیوز سمجھ میں آئے گی اس لئے میں آپ کو سجیشن کروں گا کہ آپ ون بائی ون ٹوٹل ویڈیوز کو دیکھیں آئیکن پر آپ جیسے کلک کریں گے تو آئیکن آپ کو کہاں سے اور کس طریقے سے اپلوڈ کرنا ہے وہ میں نے پیچھے والی ویڈیوز میں بتایا ہے بٹن ون کی ویڈیوز میں بتایا ہے آپ کو تو فرینڈز یہاں سے آپ کوئی بھی اپنا ایک آئیکن چوز کر سکتے ہیں پیسے فرینڈز اگر آپ اپنا آئیکن نہ چوز کر کے اگر آپ کوئی مٹیریل آئیکن بھی لینا چاہتے ہیں تو آگے دیکھئے آئیکن کلر آپ اپنے آئیکن کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ جو اندر کی طرف آپ کو پلس کا نشان دکھ رہا ہے وہ وائٹ کلر میں آپ اسے چاہے تو بلے کلر میں بھی کر سکتے ہیں اس ٹائپ سے تو فرینڈز آگے ہے مٹیریل نیم مٹیریل نیم یہ کہاں سے ہمیں نیم ملے گا اسے کے لیے آپ کو آئیکن مٹیریل کی ایک ویب سائٹ پہ جانا ہوگا جس کا نیم ہے مٹیریل ڈوٹ آئی او آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس لنک کو آپ کلک کر کے آپ سیدھا اس ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں فرینڈز یہاں پر ایک ہوتا ہے سرچنگ بار اور اس طرف آپ کو بہت سارے آئیکنز مل جاتے ہیں آپ جس بھی آئیکن کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں اس کا نیم یہاں پر لکھ سکتے ہیں ایکزمپل مجھے ہوم کا آئیکن چاہیے تو میں یہاں پر لکھوں گا ہوم پر آپ کو ہوم سے ریلیٹیڈ بہت سارے آئیکنز مل جائیں گے یا پھر آپ یہاں پر شیئر کا آئیکن چاہیے تو اس اچ اے آر ای جیسے آپ یہاں پر لکھیں گے تو یہاں پر آپ کو شیئر سے ریلیٹیڈ آپ کو بہت سارے آئیکنز مل جائیں گے تو فرینڈز یہاں سے آپ نے سیمپلی اس آئیکن کے جیسے نیچے والا نیم کوپی کر لینا ہے جیسے یہ فولڈر ہے تو یہاں پر فولڈر شیئرڈ یا پھر اگر یہ ریپلائی کا ہے تو یہاں سے ریپلائی یہ صرف آر ای پی ایل وائی یہ اسپیلنگ آپ کو یہاں پر لکھ دینا ہے باقی آٹومیٹکلی لے لے گا ایکزمپل میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ میں ہومی لکھ کر جیسے ہی انٹرپریس کرتا ہوں تو یہاں پر ہوم کا آئٹن آپ کو سکرین پر دیکھ جائے گا اس ٹائپ سے ہو جاتا ہے اب فرینڈز آگے چلتے ہیں مٹیریل آئیکن نیم کے بعد میں آپ کو ملے گا مارجن بٹم مارجن بٹن کا مطلب یہ ہوتا ہے فرینڈز کہ یہ جو بٹن ہے اس کی نیچے جتنی جگہ چھوٹی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں بوٹم مارجن تو آپ اس کو کتنا اوپر کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ یہاں پر نمبر ڈال سکتے ہیں اگزامپل اگر آپ یہاں پر سولہ کی جگہ اگر اسی ڈالتے ہیں انٹر کرتے ہیں تو آپ کوئی بٹن اوپر کی طرف دیکھے گا یہ ڈبل آرہا ہے بٹن کی اگر میں یہاں سے ریپریش کمپینین شیئر سکرین پر کلک کرتا ہوں تو یہ واپس سے ریپریش ہو کے اوپر کی طرف چلا جاتا ہے اسی طریقے سے مارجن رائٹ یعنی آپ کا یہ جو بٹن ہے رائٹ سائٹ سے لیفٹ سائٹ کی طرف کتنا دور رہنا چاہیے اس کے لئے آپ نے یہاں پر کوئی بھی انکٹ ڈال لے نہ ہے اپنے حساب سے اپنے جتنا رکھنا چاہتے ہیں اس حساب سے تو میں اسی لکھ دیتا ہوں اور پھر سے یہ ڈبل آرہا ہے اس لئے میں یہاں سے ریپریش کروں گا تو یہ پھر سے صحیح سے سیٹ ہو جائے گا تو اس ٹائپ سے ہم مارجن کا جو لینگ تینگ ویڑھ تھے وہ ہم سیٹ کرتے ہیں اب اس کے بعد میں ہے سائز جیسے ہی فرینڈ سائز پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر دو اپشن آپ کو ملیں گے ایک ہوتا ہے مینی ایک ہوتا ہے اوٹو فرینڈز مینی اینڈ اوٹو کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اس سے چھوٹا آئیکن بن جائے گا یعنی جتنا وہ پہلے تھا اس سے چھوٹا اور اگر آپ اس کو نورمل کرتے ہیں تو یہ نورمل طریقے سے سیٹ ہو جائے گا اب آپ اپنے اپلیکیشن کے اندر اپنے حساب سے اس کا سائز بڑا اور چھوٹا کر سکتے ہیں ویزیبل اینڈ ان ویزیبل کا ٹوٹویریل میں نے پیچھے ویڈیو میں بتایا ہے سیم ہی پروسیس ہے فرینڈز ایڈوانس پروپرٹیز میں جیسے ہی آپ جائیں گے تو اس کا اندر کچھ ایڈوانس پروپرٹیز آپ کو ملے گی دیکھنے کو تو اس کا اندر بہت ساری چیزیں ہیں اس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو فرینڈز آج کیلئے اتنا ہی thank you for watching bye bye